اسلام علیکم کچن سے فری ہونے کے بعد میٹھی کو ریڈی کیا اور ابھی اس کی پکچر بنا رہی ہوں میں پاکستان سے میسجز آئے کہ میٹھی کی پکچر نہیں آئی سالہ رمضان کی تو صبح صبح ہی آگئی تھی کیونکہ وہ عید پڑھ کے آئے ہیں تو اسی ٹائم میں میں نے پکچرز بنا کے تو سینڈ کر دی اور اس کے بعد وہ نے قربانی کے لیے شارجہ چلے گئے تھے تو ابھی تک نہیں آئے تو بس پھر ہم نے ریس ساری پکچر بنائی ہیں اور ساری فیس بک پہ اپلوڈ بھی کر دی ہیں اس کے بعد میں خود بھی ریڈی ہو گئی کیونکہ عرسی نے کہا کہ بس ابھی کچن میں آپ کا کام نہیں ہے تو آج میں ہی جو بھی بنانا ہوگا تو میں ہی بنا لوں گا میں آپ کے لیے قربانی دے لیتا ہوں آپ دونوں جو مارانیاں ہیں ماما اور بیٹی آپ ریڈی ہو جائیں تو بس ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا چلیں شکر ہے میری جان چھوٹ گئی آج کچن سے تو میں نے کہا پہلے دن آپ سنبھالیں تو کل انشاءاللہ گیسٹ آئیں گے تو میں کر لوں گی تو آج بھی ہی فیملی فرینڈز ہمارے آ رہے ہیں شام میں تو اس لیے پھر عرسی نے کہا کہ آپ جلدی جلدی ریڈی بھی ہو جائیں تو میں ہو گئی ہوں جی ریڈی اور ساتھ ہی عرسی نے مٹن پلاو بنانا سٹارٹ کر دیا بچوں کی کال آئی کہ آنٹی اور انکل اور ہم لوگ آ رہے ہیں تو آپ لوگ کھانا بنانا شروع کر دیں بھائی کی بھی کال آئی کیونکہ وہ بھی آ رہے ہیں تو بس ہم نے یہ بنایا جی مٹن پلاو اور عرسی بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں ان کے ہاتھ میں میرے سے بھی زیادہ ٹیسٹ ہے تو یہ پلاو انہوں نے بنایا بہت مزے کا پلاو بنایا میرے سے مٹن تو بہت کم اچھا بنتا ہے اور زیادہ جس دن میں مٹن بنانا ہو تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ بھی مٹن بنائیں میرے سے چکن ٹھیک بن جاتا ہے میں مٹن بنانے سے آوائیڈ کرتی ہوں تو بس جی سارے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں تو میں اندر میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لئے یہ کلیپ شوٹ کر لوں یہ میں نے اپنی پلیٹ ریڈی کی ہے اور بھائیڈ ڈائننگ پہ بھی اور نیچے بھی آج دو جگہ جو ہے وہ کھانا ہم نے لگایا ہے اور اس کے بعد جی آپ کچن کی حالت دیکھیں ذرا میرے کچن کی ایسی حالت بہت کم ہوتی ہے آج ارشی اور بچے تھے نا تو بس پھر کچن میں جو چیز آئی جہاں رکھی ہے وہاں ہی پڑھی رہی ہے میرا سے دل کا رہا تھا میں چھٹکی بجاؤں اور میرا کچن صاف ہو جائے لیکن یہ پوسیبل نہیں تھا تو بس جی میں نے اپرن لگایا اور عید والے کپڑے پہنے ہوئی میں نے کہا جی کچن کو کلین کرتے ہیں ہمدان کو میں نے کہا آپ ڈیش واشر میں برتن لگا دیں تو میں کچن کلین کر لیتی ہوں عرشی نے کافی کہا انہوں نے کہا نہیں آج آپ کو آف ڈی ہے آپ ریسٹ کریں تو میں کچن کلین کر لیتا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں آپ کا شکریہ آپ نے آج کھانا پکانے والا جو کام تھا نمین وہی کر دیا ہے تو اس لیے اب آپ تھوڑا ریسٹ کریں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں کچن کا کام تو یہ دیکھیں جی کچن بھی میں نے اپنا پھر ایک دفعہ سے کلین کر لیا اور کزن میرے آ رہے انہوں نے کال کی ہے تو دوبارہ میں اور میٹھی ریڈی ہو کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا جو ہمارا فوٹو سیشن تھوڑا بہت رہ گیا نا کسر باقی ہے چلیں وہ کر لیتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیسیوں نے عید پہ اور گرمی ایسے تو ہم لوگ باہر چلے جاتے تھے لیکن اتنی گرمی ہے کہاں جانا ہے تو گھر یہ شوق پورا کیا فوٹو اور بنوانے کا اور بس گھر والوں سے بات کی ہے ٹائم کافی ہو گیا میں نے کہا سب کو عید مبارک کہہ لوں تو بس جس جس کو میسیج کرنا تھا اس کو پھر میسیج کیا ہے میں نے کہا صبح ہم تو سوئے ہوں گے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی لازٹ نائٹ بھی ہم صحیح نہیں سو سکے تو آج بھی اب کافی لیٹ ہو چکے ہیں دو بج گئے ہیں ابھی میں نے لی ہے پینا ڈال سر میں میرے درد ہے تو بس آپ بائی ہوں جی بیڈ پہ تو آپ سب کو پاکستان والوں کو میری طرح سے ایڈوانس عید مبارک جو جہاں ہے جی خوش رہے اور انجوائے کریں